احترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سی بی آئی عدالت کا فیصلہ نائنصافی کی تاریخ میں ایک مثال ہے مسلم پرسل نابور نے اپنا بیان جاری کر دیا اگر مسجد کی شہادت میں وہاں موجود لوگوں کا کوئی حصہ نہ تھا تو کیا غیبی طاقت نے مسجد کو اڑھا دیا جی ہاں ناظرین بابری مسجد کو شہید کرنے کے سلسلے میں سی بی آئی عدالت کا فیصلہ آیا اور تمام الزمین بری کر دیا گئے اس پر اظہار خیال کرتے ہوئے آل انڈیا مسلم پرسل نابور کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب نے کہا کہ یہ ایک بے بنیاد ججمنٹ ہے جس میں شہادتوں کو نظر انداز کیا گیا ہے اور قانون کا بھی پاس و لحاظ نہیں رکھا گیا ہے یہ فیصلہ اسی ذہنیت کا آئینہ دار ہے جو ذہنیت حکومت کی ہے اور جس کا اظہار بابری مسجد کیس میں سپریم کورٹ کے جزوں نے کیا تھا سپریم کورٹ نے تو اتنا کیا کہ اپنے فیصلے میں کئی واضح حقیقتوں کو تسلیم کیا پھر جو فیصلہ دیا وہ انصاف کے چہرے پر بڑا سیاہ دھبا ہے سی بی آئی کی عدالت نے سارے مجرمین کو بری کر دیا جبکہ پورے ملک میں ویڈیو اور تصویریں موجود ہیں جو صاحب بتاتی ہیں کہ مجرم کون ہیں اور بابری مسجد کی شہادت کی سازش اور کارروائی میں کون لوگ شریک ہیں حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب نے یہ بھی کہا کہ انیس سو چورانوے میں بابری مسجد کی شہادت کے بعد سپریم کورٹ کے پانچ جزوں کے بینچ نے واضح کیا تھا کہ بابری مسجد کی شہادت ایک قومی سرمندگی ہے اور قانون کی حکمرانی اور آئینی طریقہ کار کے لئے بڑا دھچکا ہے سپریم کورٹ کے جز صاحبان نے یہ بھی کہا تھا کہ پانچ سو سالہ پرانا ڈھانچہ توڑ دیا گیا جس کی حفاظت کی ذمہ داری اسٹیٹ گورنمنٹ کے ہاتھوں میں تھی جنرل سیکریٹری مسلم پرسل نابور نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ لوگوں کو یاد ہوگا کہ بابری مسجد کی شہادت کے عظیم حادثے کے بعد ملک میں فرقہ وارانہ تعصب کی لہر چل پڑی اور بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے جان و مال کا نقصان ہوا سی بی آئی عدالت کا یہ فیصلہ مسجد کی شہادت کی ذمہ داری کسی پر نہیں ڈالتا تو کیا وہ سارا مزمہ اور وہ سارے لوگ جو بی جے پی میں بہت بڑی حیثیت کے مالک رہے ہیں عمارت کو نیست نابود کر دیا اور یہ سارے مجرمین جو مسجد کو شہید کرنے میں شریک تھے اور جنہوں نے مسجد کے گرانے کی ساجش کی وہ سب وہاں صرف تماشا دیکھ رہے تھے یہ فیصلہ نائنصافی کی تاریخ میں ایک مثال کی حیثیت سے پیش کیا جائے گا جنرل سیکریٹری مسلم پرسل نابور نے یہ بھی کہا کہ اس مرحلے میں سی بی آئی کو ایمانداری ظاہر کرنی چاہیے اور اوپر کی عدالت میں مقدمہ دائر کرنا چاہیے جاری کردہ ڈاکٹر محمد وقار الدین نطیفی آفی سیکریٹری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ